اسلام علیکم ورحمت اللہ میں یوسف خان ندوی ہماری رائزنگ کلام چینل میں آپ کا استقبال کرتا ہوں آج ہم اپنے اس چینل پر ایک نئی سیریز کی شروعات کرنے جا رہے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سائنس کیا ہے سائنس نے کیا پروگریس کی سائنس کی مختلف شاقے ہیں سائنس کی ڈیفرنٹ برانچیز ہیں اسی طرح سے آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس دنیا میں انگینت سائنٹسٹ آئے بڑے بڑے ماہر فن میڈیکل سائنس میں کمال پیدا کرنے والے سائنٹسٹوں نے قدم رکھا اور ابھی بھی اس دنیا کے اندر بڑے بڑے سائنس دا موجود ہیں جیسا کہ ہمارے ہندوستان میں اے پی جے عبدالکلام جیسے عظیم الشانس سائنٹسٹ نے جنم لیا اور ہندوستان کو جو تحفہ دیا وہ ناقابل فراموش ہے اسی طرح ایک بڑے سائنٹسٹ کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جن کا نام ابو بکر محمد زکریہ رازی ہے یہ ماہر سائنٹسٹ ایران کے ایک مشہور شہر رے میں پیدا ہوئے سن آٹھ سو چالیس عیسویں میں انہوں نے جنم لیا اور یورپ میں آج بھی ان کو ریزس کے نام سے جانا جاتا ہے ان کے جو ابتدائی زندگی ہے وہ کچھ خاص نہیں تھی پڑھنے پڑھانے سے تعلیم و تعلم سے متعلق لیکن بعد میں جب ان کو احساس ہوا ان کے اندر کا شعور جاگا انہوں نے بغداد کی طرف جو اس وقت علم کا مرکز تھا وہاں انہوں نے کوچ کیا اور وہاں خوب محنت کری لگن کے ساتھ انہوں نے پڑھائی کری سٹڈی کری اور تحقیق شروع کری دواؤں پر ایکسپریمنٹ شروع کیا اور میڈیکل سائنس میں چند ہی سالوں کے اندر بلندیوں تک پہنچ گئے اور سب سے پہلا جو ان کا کارنامہ ہے ان کی علمی جو خدمات ہیں میڈیکل سائنس میں جو انہوں نے پروگریس کی اور اس دنیا کو جو تحفہ دیا ہے وہ سب سے پہلا فرسٹ ایڈ ہے دنیا کے اندر فرسٹ ایڈ کو انونٹ کرنے والے پہلے یہی سائنٹسٹ ہیں جن کا نام زکریہ رازی ہے اور دوسرا جو ان کا کارنامہ ہے وہ آپریشن کی ایکیپمنٹ انہوں نے تیار کی اور یہی وہ سائنسدہ ہیں زکریہ رازی جنہوں نے بخائدہ ایک بڑی کتاب لکھی اور وہ کتاب اتنی مقبول ہوئی کہ یورپ کے کالجیز میں صدیوں تک پڑھائی گئی اس کتاب میں انہوں نے چیچک کی بیماری کے بارے میں اور اس کا ٹریٹمنٹ اور اس کا ویکسین اسی طرح سے جو ہے کہ اس کے جو علاج معالجے اس کی احتیاطات وہ تمام چیزوں پر انہوں نے تفصیل سے جو ہے کہ اس پر لکھائے تو یہ جو چیچک کی بیماری تھی جو بڑی بھیانک بیماری تھی چھوٹ والی بیماری تھی اس کا انہوں نے جو ہے ایک بہترین علاج فراہم کیا اور اس کا ویکسین تیار کیا اور پھر لوگوں کو جو ہے اس سے بچایا تو رہتی دنیا تک ان کو یاد کیا جائے گا ان کے کارناموں کو جو ہے سراہا جائے گا اور ان کی جو قابلیت اور جو میڈیکل سائنس میں ان کی جو پروگریس ہے اس کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ لنڈن کے اندر ایک انٹرمنیشنل سیمینار منقض ہوا انیس سو تیرہ اسوی میں اور اس میں ان کی شان میں آرٹیکلز پڑھے گئے جو انہوں نے کارنامے انجام دیئے جو تحقیقات کی جو دواؤں پر ریسرچ کی جو ایکسپریمنٹس کیے اس میں جو ہے کہ ان کو خوب سراہا گیا اور اس جلسے کے اندر بین الاقوامی اس اجلاس میں ان کو جو ہے اپریشیٹ کیا گیا اور پھر فرانس میں بھی کئی سال تک ان کی برسی منائی گی دنیا کبھی بھی رازی کو بھول نہیں سکتی ان ان کے کارناموں کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا اور رہتی دنیا تک ان کو یاد کیا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ